بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ دولوں کہیں پر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں میڈم سے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ حج اور تقویے کا تعلق بتائیے تاکہ لوگوں کو ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ ہاں تقویے کی بات ہوئی ہے کہ تقویہ ہے تو اس کی وجہ صلی اللہ کی رحمت زیادہ ہے فیضان میں یہ یہاں آپ کو کلیر کر دوں کہ حج چونکہ مجموعی عبادت ہے جامع ہے اس میں ہر عبادت ہر رکن اسلام کا جو بہترین نتیجہ ہے وہ شامل ہے اب نماز جو ہے اب توحید سے لے لیجئے یہ آپ کی قلبی عبادت ہے ٹھیک ہے اب آپ دل میں لے کر آئے ہیں اس قلبی عبادت کو توحید آپ کی اولین شرط ہے ورنہ کون جاتا حج کے لیے جاہلیت کے زمانے کا حج تو چھوڑ کر اسلامی حج کی بات کیجئے نماز آپ کی جسمانی عبادت ہے روزہ آپ کی روحانی عبادت ہے اور توحید کو نکال کر آپ نماز روزہ اور زکاة ان تینوں کو اکٹھا کیجئے توحید تو سرچشمہ ہو گیا نا نماز جسمانی عبادت زکاة مالی عبادت روزہ روحانی عبادت یہ تینوں آپ کو حج میں چاہیے رہیں گی بلکل صحیح ہے اب روزے کا لازمی نتیجہ تقوی ہے وہ جو ٹریننگ آپ کرتے ہیں ایک مہینے میں یہاں وہ تینوں کی ٹریننگ آپ کو لازمی نتائج کے ساتھ ان پانچ دنوں میں چاہیے ان پانچ دنوں میں چاہیے پانچ سے بارہ تاریخ تک رمضان سے لے کے جو آپ پورا تیس دن آپ کی جو ٹریننگ ہر سال ہوئی ہے وہ زندگی میں ایک بار آپ کو شو کرنی ہے وہ زندگی میں ایک بار آپ کو فرض کی گئی نا اب اگر آپ وہ شو کر آتے ہو تو آپ بدل جاتے ہو اگر آپ وہ حاصل کرے آتے ہو اگر آپ جاتے ہیں اور وہ ایک رسم ادا کرے آتے ہیں کاغذی کاروائی میں حاجی کہلاتے ہیں حاجی ہو گئے بلکل ویسے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو گئے اب ہم کو جنازہ پڑھا کے ہی دفنایا جائے گا نہلا دولا کے کفنایا جائے گا کریمیٹ نہیں کیا جائے گا یہ والا فرق ہے اب ہمیں پھیرے نہیں لگوائے جائیں گے نکاح کیا جائے گا کیونکہ ہم لکھت پڑھت میں محمد فلان اور فلانی بی بھی ہیں لیکن ہمارے اندر کی جو روح ہے جو ایمان سے تقوی سے مزین ہے وہ مومن کی خصوصیت ہے وہ مسلمان کی نہیں یہ دونوں کا فرق ہو گیا نا اگر وہاں سے لوٹ کر آپ آ گئے اور جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے رسمے کر کے چلے آئے تو نماز بھی اگر خشو خضو کے بینا ہے تو پھٹے کپڑے کی طرح موپے مار دی جاتے ہیں زکاة بھی ریاکاری کا دوسرا نام ہے تو واپس ہو جاتی ہے نمود و نمائش آپ کو دے دیتی ہے شورت دلا دیتی ہے روح نکل گئی روزہ بھی اگر آپ کے لیے تقوی کے بینا ہے اس کی روحانیت نہیں ہے تو وہ بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں دیتا تو حج اگر ان تینوں چیزوں کی ملاوت نہیں ہے ان کو اکٹھا کر کے مجموعے کے طور سے ہر چیز اپنے اپنے حصے کے مطابق پوری نہیں ہے تو پھر اس محنت اور مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کی شخصیت نہیں بدلی اگر آپ جو پہلے جیسے ہیوان نمائ انسان گئے تھے وہی واپس چلے آئے تو مشقت اور محنت ہے اس وقت پہ ہم اپنے ناظرین کو ایروائی ڈیجیٹل سے دکھا رہے ہیں کہ میدانِ عرفات میں لاکھوں فرزندانِ توحید اپنے اللہ کے حضور حاضر ہیں اور صدایں ملند کر رہے ہیں اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک اور آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں بوڑے بھی ہیں بعض لوگ معذور بھی ہیں خواتین بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جوان لوگ بھی اس اسپریٹ کے ساتھ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور ہم یہی بات کر رہے ہیں میڈم اور براک ساب کہ لوگ وہاں جاتے ہیں تکالیف برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر عدا کر رہے ہوتے ہیں لدعم هذه التخصصات والعمل بکفاءہ لخدمہ طبیہ ممیزہ لحجاج بیت الداج حرام نعم لہتا وجود سیارات صغیرہ سیارات اسعاف صغیرہ هذه يبدو لہنہا تستخدم للمرہ الاولہ في المشاعر تستخدم للمرہ الاولہ بزیاد اکثر لہنہا من فترہ طویلہ لكن العام هذا زادت تدمرکز 40 سیارات اسعاف حول جبل رحمة كما ترى في هذا اليوم الطاهر مبارک وعلى جميع الشوارع الفرعیہ والرئیسیہ اضافتا الى وجود ستہ واربین ناظرین اکرام آپ نے دیکھا جو وہی مناظر ہیں جس میں مختلف رنگ و نسل کے مختلف ممالک کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے لوگ جو اللہ کو پکار رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور کلمہ گوہ ہیں تمام لوگ ایک جگہ یہ بچہ ہیں ہم تقوی کے حوالے سے میڈم بھی بات کر رہے تھے ہم چاہیں گے کی حج اور تقوی کے تعلق کے حوالے سے جو آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے ہم ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کو بھی اس میں شامل کریں ڈاکٹر صاحب آپ فرمائی آپ اس حوالے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین